نمسکار کیسے ہیں آپ فکر آپ کی میک پر پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چترویدی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بریکنگ نیوز سے چندگرد میئر چناب میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار کلدیب کمار ویجیتا گھوشت کورٹ نے پیڈا زین عدکاری انیل مسیح کو دوشی بتا کر نوٹس جاری کیا دوسری بڑی کبر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بولے ارون کے زیبال سی سی ٹی وی میں پکڑی گئی چوری ارون کے زیبال نے کہا ڈیش نے دیکھا بی جے پی نے کیسے ووٹ چھرائے کل پھر دلی کوچ کی تیاری میں کسان بڑی خبار شمبو وارٹر پار پوک لین مشین اور جیسی بھی لائی گئی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی ٹپڑی آئی وے پر آپ ٹریکٹر ٹرولی نہیں لے جا سکتے بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشتہ ویدان سباہ سے دسویں صدی ماراٹھا آرکشن بل پاس ہو گیا ہے شکشہ اور سرکاری نوکریوں میں دسویں صدی ریزرویشن وفق نکاح کانونی پہلوں کو دھیان میں نہیں رکھا گیا اور بڑی خبر بنگال کے سندیش کھالی میں بنگال میں سندیش کھالی پہنچ کر شبیندو کا ممتہ پر بار بلادکاری لٹیرے سب جیل میں جائیں گے شبیندو ادھکاری نے کہا کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا شیخ شاہ جاہا سرینڈر کریں اور بڑی خبر آ رہی ہے مانہانی کیس میں راہل گاندی کچھ زمانت مل چکی ہے پچیس ہزار کی سیکیورٹی بیل بانڈ پر زمانت یو پی کے سلطان پر کورٹ میں ہوئی راہل کی پیشی اور سماجوادی پارٹی نے پانچ ناموں کی تیسویں لسٹ جاری کر دیئے بدائیوں سے دھرمین یادب کو بدل کر شفال یادب امیدوار مانہان اسی سے بھی سماجوادی پارٹی نے اتارا کینڈیڈیٹ اور سونیاں گاندھی راجستان سے راجزبہ کے لیے نر ویرود چنی گئی بی جے پی سے چننی لال گراسیا اور مدن راٹھوڑ کی بھی جیت پی ایم موڈی نے جمہو کو بتیس ہزار کروڑ کی سوگا دیئے بولے پریوارواد کی وجہ سے راجب برباد ہوا بی جے پی کو تین سو ستر اینڈیے کو چار سو پار کا اشرباد بی جے پی ایم موڈی نے کہا ان سب ہی خبروں کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کرٹن ریزر میں کون کون سی خبرے ہیں جو آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے پہلی خبر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا چندگر میں اب آپ کا ہی میر ہوگا لیکن ریٹرننگ آفیسر مسیحی کا کیا ہوگا یہ بڑا سوال دوسری خبر سندیش خالی پر تکرار آج بھی ہوئی کیا محلہ ووٹو کے لیے بی جے پی ٹی ایم سی میں آر پار کی جنگ چڑی ہے تیسری خبر سماجزادی پارٹی کے آج تیسری لسٹ آئی مانا نسی سے بھی امیدوار اتارا کیا یو پی میں بھی انڈیا گڑ بندن میں ٹویسٹ آ گیا ہے چوتھی خبر آج مہراشت میں مراتہ آرکشن کا بل پاس ہو گیا لیکن سب سے زیادہ چرچہ ابو آزمی کے دستاویز پھاننے کی کیوں ہو رہی ہے پانچوی خبر کسان کل دلی کچھ کریں گے ان کے دلی کچھ کی پوری پلاننگ کیا ہے ایکسکلوزف خبر آپ کے سامنے آنے والی ہے لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے آج فکر اس سسٹم کی جس پر دلی میں سپریم کورٹ سے لے کر کلکتہ کی ہائی کورٹ نے سوال اٹھائے نیائے پالکہ نے آج جو فیصلے دیئے وہ لوگتنتر پر ٹپڑیاں نہیں بلکہ لوگتنتر کے لیے ذمہ دار ویوستہ پر گمبیر سوال ہیں سپریم کورٹ نے چندگڑ کے میئر کے لیے ہوئے چنام میں بی جپی امیدوار کی جیت کو رف کر دیا اور عام آدمی پارٹی کے امیدوار کو میر خوشد کر دیا دوسری طرف پشن منگال میں منتہ سرکار کو کلکتہ ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی کورٹ نے سندیش خالی کے کثیت ویلن شیخ شاہ جاہ کو گرفتار نہ کرنے پر سوال اٹھائیں لیکن پہلے پہلے وہ خبر جو اپنے آپ میں آج سرکیوں میں ہے دوپہر سے لے کر ابھی چندگڑ میں میر پت کے چناف پر آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے اپراتیاشت اُلٹ پھیر کر دیا سپریم کورٹ نے چندگڑ میر چناف کو لے کر تیس جنوری کے فیصلے کو رد کر دیا عام آدمی پارٹی کے پارشت کو میر بنا دیا سنوائی کے دوران ایک دلچسپ واقعہ ہوا کوٹ روم میں جب انل مسیح کی گھڑ بڑی والا ویڈیو پلے کیا جا رہا تھا تب سی جی آئی ڈی وائی چندرچون نے کہا کہ سبھی کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے تھوڑا انٹرٹینمنٹ سبھی کے لئے ضروری ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں کیا لکھا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آرڈر اب ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا لیکن پہلے ان تصویروں کو لیکھ خبر کا پتہ چلتے ہی عام آدمی پارٹی کے کھیمے میں خوشی لہر کی لہر دوڑ گئی چندگڑ کے نئے میر کلدیب کمار کو سمرتکوں نے کندے پر بٹھا کر گھمایا وہاں تھا چندگڑ میں عام آدمی پارٹی کے کار کرتا جشٹ منانے لگ گئے پھول مالاؤں سے پارشدوں کا سواگت ہوا اور بی جے پی کے خلاف نارے بازی ہوئی یہ ہرش یہ اللاس دیش کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے ہے اب اس فیصلے کی بڑی باتیں ہیں سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے میر امیدوار کو وجیتہ خوشت کیا اور بی جے پی امیدوار کی جیت رد کرتی یعنی عدالت نے تیز جنوری کا پرانام رد کیا لیکن جناف کو برکرا رکھا یہی نہیں ریٹرننگ آفیسر انل مسیح کے خراب کیے گئے آٹھ بیلٹ پیپر وید مانے اور ریٹرننگ آفیسر کو اس معاملے میں دوشی مانا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے آج کے آدیش ناراضگی اور ٹپڑی کے کیندر میں چنڈگر میئر چناؤ کے دوران گڑبڑی والا یہ ویڈیو رہا اسے لے کر کل بھی چیف جسٹس نے تیخے سوال پوچھے تھے اس ویڈیو میں ریٹرننگ آفیسر انل مسیح بیلٹ پیپر پر نشان لگاتے دکھ رہے ہیں اس دوران وہ بار بار کیمرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ نے آج بیلٹ پیپر اور ویڈیو دونوں مانگوائے تھے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے سنوائی کرتے ہوئے سی جی آئی ڈی وائی چندرچونڈ نے جب اپنے دونوں ساتھی ججوں کے ساتھ بیلٹ پیپر دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے سپریم کورٹ نے مانا بیلٹ خراب نہیں کیے گئے تھے بیلٹ پیپر باقاعدہ فولڈ تھے اور اس پر سٹیم بھی لگی تھی اسی آدھار پر اوید ٹھہرائے گئے آٹھ بیلٹ پیپر کو وید قرار دیا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر انل مسیح نے جو کیا ہے وہ لوگتانترک نیموں کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو نشان لگائے گئے ہیں ایویدنٹلی جو پریزائیڈنگ آفیسر نے خود لگائے ہیں انہی کے بیسز پر ووٹس کو انوائلیڈ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور پریزائیڈنگ آفیسر کی ایس پر لاؤ بہت ہی ایک اہم بھومکہ ہے جس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور اس کے بیسز کے اوپر ان کے خلاف 340 کے نیچے ایکشن انیشیئیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ٹپڑی کے بعد چنڈگر میں میئر چناو کا پورا سمی کرن ہی بدل گیا چنڈگر نگر نگم میں کل 35 پارشد ہیں اور ایک ووٹ سانسد کا ہے اس حساب سے بہومت کا آنکھلا 19 کا بنتا ہے 30 جنوری کو ہوئے چناو میں عام آدمی پارٹی کے 13 جبکہ کانگریس کے 7 پارشد تھے یعنی بہومت سے ایک زیادہ 20 تھے جبکہ بیجے پی کے پاس 16 ووٹ تھے تب انڈیا گھٹ بندن کے 8 ووٹ عوید ٹھہرانے سے جیت بیجے پی کے کھاتے میں چلی گئی تھی لیکن ان 8 عوید ووٹوں کو آج سپریم کورٹ نے ماننے بتایا اور اس حساب سے نام آدمی پارٹی اور کانگریس گھٹ بندن کے کھاتے میں 20 ووٹ ہو گئے اور ان کی جیت گھوشت کر دی گئی اب یہ سوال اٹھنے لازمی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر کی کیا کیا غلطیاں پائیں ان کے خلاف آگے کیا ایکشن ہوگا کیونکہ کورٹ نے ان کو دوشی مانا ہے اب ان کے خلاف دو طرح سے مقدمہ چل سکتا ہے عدالت نے کہا کہ انل مسیح کی بھومکہ دو سطر پر غلط ہو پہلا انہوں نے چناف کو برباد کی اور دوسرا اس عدالت کے سامنے جھوٹ بولا چناف برباد کرنے کے معاملے میں چندگر پرشاسن یا پیڑت پکش اپرادھک مقدمہ درج کرا سکتا کیونکہ کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپش طور پر اس کا دوشی انل مسیح کو مانا ہے جھوٹ بولنے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے مسیح کو سی آر پی سی کے سیکشن تین سو چالیس کے تحت کارن بٹاؤں نوٹس جاری کیا اور پوچھا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹی گوائی دینے کا مقدمہ کیوں نہیں چلنا چاہے مسیح خود کو بے قصور نہیں بتا پائے تو ان کو کورٹ میں جھوٹ بولنے کو لے کر سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ریٹرننگ آفیسر انل مسیح کو لے کر ہم نے پور چناوائیت ایس وائی کوریشی سے باچیپ کی ان کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھیں ٹیمٹیمٹر فورٹ بھی اس پہ لگے گا آئی پی سی کا ایک سو چھتیس سیکشن لگے گا جس میں ریٹرننگ آفیسر یا کوئی بھی الیکشن اٹھاب اگر کوئی ریکارڈ میں گربڑی کرتا ہے تو دو سال کی صدا فائن ہوتا ہے یہ دونوں اس کے اوپر فائن بھی لگنے چاہیے کنٹیمٹ آف کورٹ کی جیل بھی ہونی چاہیے اس آدمی کو تو جیل میں ہونا ہی چاہیے لوگ سمجھ جناب سے پہلے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے عام آدمی پارٹی اور وفقش کو بوسٹر مل گیا ہے سب نے ایک سر میں بی جے بی کے خلاف مورجا کھول دیا سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں جنت انتر کے لیے اور جنت انتر کو بچانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت اہم ہے مجھے کہنا کبھی مجھے کہ ہاں پر سچائی کی جیت ہوگی لوگ سنتر کی جیت ہوگی مجھے کہ کچھ اس الیکشن میں کیمرے پہ دیکھا گیا آدھو کرو پانی کا پانی ہوگی آج پورے دیش کے اندر یہ بتا دیا کہ نیائے ابھی جندہ ہے سچ کی جیت ہوتی ہے ہم نے کتابوں میں پڑا تھا پر آج لائیو سپریم کورٹ کی پرسیڈنگ کے اندر ہم نے دیکھ لیا